السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام میرے ہم وطن ساتھیوں اور مسلمانوں چودہ اگست تمام مسلمانوں کے لئے ایک عظیم دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جیسے دن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لئے ایک الگ ملک عطا فرمایا تھا مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انگریز کی گلامی سے نجات عطا فرمائی تھی یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل کو فرون سے نجات کے لئے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معبوض فرمایا تھا جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اگر آپ کو آزادی کی نعمت کا ابھی صحیح معنوں میں احساس نہیں تو آج بھی اگر آپ کے پاس آپ کے خاندان میں کوئی 75-80 سال کا بزرگ ہے تو اس سے پوچھئے کہ ہمیں یہ ملک کن قربانیوں کے بعد ملا تھا اور اس کی کیا قدر ہے لیکن افسوس کہ آج ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی گلامی کا شکار ہیں ہماری ثقافت و تحزیب آئین و قانون سب انگریز کی گلامی سے آزادی کے بعد بھی انگریز کے گلام ہیں ہمارا دہن آباز و مشرقی پاکستان کار دیا گیا کیا یہ آزادی ہے اور یہ جیشن یہ کس چیز کا جیشن ہے آج ہم چودہ آگست آزادی کے نام پر سرکاری اور گے سرکاری امارتوں کو سبز حلالی جھنڈیوں سے سجا کر نیلی پیلی بتیوں کی زبائش کر کے شباب و کباب کی محفل سجا کر ملک و ملت کے عزلی دشمن کی فہش اور بہہودہ فلموں کو دیکھ کر نائٹ کلبوں میں اوریاں اور تھرکتے جسموں کی نمائش کروا کر موٹر سائیکلوں کے سالنسر نکال کر اور آلودگی پھیلاتک گاڑیوں کے پریشن ہارا بجا کر مناتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ملک پاکستان دیا تھا اور ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو اصال سوا پہنچا رہے ہیں اسلام کے نام پر حاصل کرنے والے ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں میرے پاکستانی بھائی ذرا سنیئے جس انداز میں آج آپ ملک پاکستان کی بے حرمتی کر رہے ہیں قل اللہ تعالی کو کیا جواب دھو گے کیا اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھول گئے ہو کیا اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول گئے ہو کیس طرح سے انہیں نے اپنے لقتے جگروں کو قربان کروا کے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ بھول گئے ہو ذرا سنیئے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی خوشی دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالت ہوتی تھی سنے نبی دعوت کی حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی ولا معاملہ یا کوئی خوشکبری ملتی تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اگر آج تم ازادی منانا چاہتے ہو اگر آج چودہ اگست منانا چاہتے ہو تو اللہ کا شکر کرو نماز پنجگانہ کے حفاظت کرو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ آج کے دن اپنے رب کو پہلے سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں انگریز کی گلامی سے ازاد کیا ہمیں ملک پاکستان اللہ اس لئے حاصل کیا تھا کہ اس میں ہم تیری عبادت کیا کریں گے لیکن اللہ ہم اس وعدے کو بھول گئے ہمیں اپنے اس وعدے کی وفا کرنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ہمیں ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کر چلنے کی توفیق نصیف فرما آمین سمہ آمین تو ایک بار پھر اس نعرے کو یاد کیجئے اور اس کو زندہ کیجئے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان سے محبت کرنے والے اس نعرے کو یاد رکھنے والے کومیٹس کے اندر پاکستان کا مطلب کیا اس نعرے کا جواب ضرور دیں تاکہ یہ نعرہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ایک دفعہ پھر اس نعرے کی گونج پیدا ہو جائے اور بھولے ہوئے مسلمانوں کو اس کی یاد دھیانی ہو جائے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا زفر آدمی نہ اس کو جانیے گا ہو وہ کتنا بھی فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا